بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بن نبی اور اس طرح کے تمام کے تمام کردار جو ہیں آج ان کے لیے ایک اور مصیبت کا دن قیامت بن کر ٹوٹا ہے اور فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جی ہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے فیصلہ آ گیا ہے اور پنجاب کے پچیس منحرف عراقین جن کو عرف عام میں لوٹا کہتے ہیں وہ سب کے سب ڈی سیٹ ہو گئے ہیں نہ اہل ہو گئے ہیں اور اس طریقے سے سب سے بڑی وکٹ پنجاب کی اور پنجاب جس کو جیتنا چاہ رہے تھے پنجاب دی پگ جس کو حاصل کرنا چاہ رہے تھے ایک بار پھر ہاتھ سے نکل گئی ہے اور حمزہ شہباز وزیرعالہ پنجاب نہیں رہے جی ہاں بلکل وزیرعالہ پنجاب حمزہ شہباز نہیں رہے اور وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پچیس لوٹے جو ہیں منحرف عرقان پچیس لوٹے ان کے ووٹوں سے ہی ان کو اکثریت حاصل ہوئی تھی کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اکثریت نہیں تھی اس طریقے سے پنجاب حکومت کا ہو گیا ہے دھڑن تختہ اور اس کے مزید ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ معاملہ یہیں نہیں رکے گا بلکہ اب وزیرعالہ پنجاب کا الیکشن ہوگا دوبارہ اور مصیبت پہ مصیبت آ رہی ہے اور جو کچھ سوچا گیا تھا بلکل اس کے برعکس ہو رہا ہے اور سسٹم جو ہے وہ رییکٹ کر رہا ہے پاکستان کا سوفٹ ویر انٹی پاکستان وائرس لینے سے انکاری ہے اور وہ اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے بار بار ریجیکٹ کر رہا ہے اور یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا اور وہ تھا تریسٹ اے کے تحت کہ جو لوٹے ہیں ان کے ووٹ جو ہیں وہ شمار نہیں ہوں گے وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے اور کریں گے شمار نہیں ہوں گے تو یہ ایک اہم ترین فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے صدارتی ریفرنس تھا ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھیجا تھا اور یہ کام کیا تھا سابق وزیراعظم عمران خان نے جن کو ہٹانے کے لیے ایک لمبی چوڑی سازش کی گئی تانے بانے بنے گئے اور خاموش رہا گیا نیوٹرلیٹی کا بھی ایک لبادہ اڑھا گیا اور وہ نیوٹرلیٹی کے لبادے میں یہ سب کچھ کیا گیا کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو لیکن جاننے والے سب جانتے تھے اور کئی آنکھیں کئی آنکھیں ایک نہیں کئی آنکھیں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں اور وہ آنکھیں تھیں پاکستان کی پاکستان کے عوام کی پاکستان کی اور پاکستان کے جو ریل کردار ہیں جو کبھی نظر نہیں آتے اور پاکستان کو وہ سب کردار دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے اور ایک اچھی خاصی مستحکم حکومت اور پاکستان کی معیشت اوپر جاتی ہوئی معیشت کو مضبوط معیشت کو تباہ و برباد جس طریقے سے کیا گیا وہ پاکستان کے دوستوں کا کام نہیں ہو سکتا وہ پاکستان کے دشمنوں کا ہی کام تھا اور وہ دوستوں کے روپ میں آئے اور دشمنی نبھا کے گئے اور یہی وجہ ہے کہ جس حکومت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس حکومت کو پذیرائی نہیں ہے اس حکومت نے معیشت تباہ کر دی ہے وہی حکومت جو ہے وہی معیشت پتا چلا سٹیٹ بینک آف پاکستان اور مالیاتی اداروں نے بتایا کہ معیشت تو بہت مضبوط تھی معیشت تو بہت مستحکم تھی اور گروت جو ہے وہ 5.9 پاکستان کی تاریخی بلند ترین سطح پہ پہنچ چکی تھی اور نہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھی اور نہ ہی مسلم نواز کے دور میں تھی پھر ان خبروں کو چھپایا گیا لیکن یہ خبریں نہیں چھپیں تو یہ ہے صورتحال جناب یہ ہے سیچویشن اس وقت اور سندھ ہاؤس میں میلا لگا اور لوٹوں کی مدد سے ہی سارے کا سارا یہ سیٹ اپ جو ہے وہ تبدیل کیا گیا انٹرنل پلیئرز بھی تھے اور ایکسٹرنل پلیئرز بھی تھے پولٹیکل بھی تھے اور نون پولٹیکل بھی تھے یہ سب کے سب مل کر انہوں نے یہ کام کیا تھا کچھ دن تو بہت خوشیاں منائی گئیں لیکن بلاخر اب جو پاکستان ہے وہ جاگ رہا ہے پاکستان ریل پاکستان جاگ رہا ہے اور وہ کردار جو کبھی نظر نہیں آتے وہ جاگ رہے ہیں پاکستان کا سسٹم آن ہو چکا خودکار نظام آن ہو چکا ہے لہذا یہ جیجمنٹ ریزارو کی گئی تھی اور جیجمنٹ ریزارو کر کے پہلے کہا گیا تھا جی ہم سنائیں گے اور اس کے بعد اس کو غائب کر دیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت جیجمنٹ کچھ اور لکھی تھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر کچھ اور آ گیا ترے سٹ اے کے بارے میں سدارتی ریفرنس کے بارے میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بڑا حکم دے دیا تو اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا کوئی چارہ نہیں بچا لہذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آج بادل نخواستہ ڈیلے کرنا چاہ رہے تھے لیکن پریشر بڑھ رہا تھا لہذا ڈیلے بھی نہیں کر سکے اور بالاخر آج فیصلہ سنا دیا پچیس کے پچیس منحر فرکان جو کہ لوٹے تھے وہ سب کے سب ہو گئے ہیں ڈی سیٹ اور ڈی سیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ نہ اہل بھی ہو گئے اور حمزہ شہباز چونکہ انہی پچیس ووٹوں سے ہی مجورٹی ان کو ملی تھی اب ان کے پاس مجورٹی نہیں رہی دو تین باتیں ہوئی ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے وزیرالہ کا انتخاب جو ہے وہ آلری ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے کہ وزیرالہ کا انتخاب کل ادم قرار دے دیا جائے اور نیا الیکشن کروایا جائے وزیرالہ کا اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب پولیس نے الیکشن کروایا تھا ایوان میں گھس کر اور ویسٹرز گیلری میں ہوا تھا ریکارڈ اس کا ہے نہیں اوٹھ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا اوٹھ کے لیے بھی پھر ایک آرڈر لینا پڑا اور صدر مملکت ڈاکٹر آرف الوی اور گورنر پنجاب نے ایک کیس بنا کے بھیجا دھاندلیوں سے متعلق بے ذابدگیوں سے متعلق غیر آئینی اور غیر قانونی قدامات سے متعلق کہ کس طریقے سے اس الیکشن کو سی ایم کے الیکشن کو پامال کیا گیا دھجیاں اڑائے گئیں تو باوجود پوری کوشش کے بھرپور دباؤ کے ایک عدالتی حکم کے باوجود نہ ہی صدر مملکت ڈگمگائے اور نہ ہی گورنر پنجاب عمر صرف راز چیما جو ہیں وہ ڈگمگائے اور انہوں نے ایسا کوئی بھی پریشر لینے سے انکار کر دیا اور ایک غیر آئینی اور غیر قانونی وزیراعلا کا اوٹھ نہیں لیا اس کے بعد باری آتی ہے جی پھر سپیکر اسلام آباد سے امپورٹ کرنے پڑے تھے اور سپیکر قومی اسمبلی انہوں نے پھر اوٹھ لیا تھا لیکن اس کے بعد پھر گورنر پنجاب ان کے بھی چیلنج ہوئی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے اور وہ سنے گا کہ گورنر پنجاب کی کو جو ڈی نوٹفائی کیا ہے وہ درست ہے یا نہیں اسی طریقے سے اب وزیراعلا پنجاب کا الیکشن ہوگا دوبارہ لہور ہائی کورٹ میں ان کا انتخاب بھی چیلنج کیا ہوا ہے تو یہ ایک بہت بڑا دھچکہ لگا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اگر پنجاب نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں پنجاب حاصل کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے جتن کیے گئے تھے کہ پنجاب مل جائے باقی خیر ہے تو اگر پنجاب نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں تو چودری پرویز الہی صاحب دوبارہ اب سی ایم کے امیدوار ہوں گے دوبارہ الیکشن ہوگا سی ایم پنجاب کا اور پھر میدان سجے گا اور اب کے بعد حمزہ شہباز جو ہیں وہ فارغ ہو چکے ہیں اور اب دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا کیونکہ ایک اور بات بھی ہے کہ وزیراعالہ پنجاب سابق عثمان بزار تھا ان کا بھی جو استیفہ کا معاملہ ہے وہ بھی پینڈنگ ہے کہ وہ غیر آئینی تھا استیفہ اس کو بھی ری ویزٹ کیا جائے وہ چیز بھی زیر بحث ہے تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں جی تو سکرپٹ جو ہے میرا خیال ہے کہ گڑ بڑ ہو گیا ہے سکرپٹ خراب ہو گیا ہے اور اب نئے سکرپٹ کے تحت ہی معاملات آگے بڑھیں گے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے یہ تو ہو گیا جناب پنجاب کا معاملہ اور اب آتے ہیں مرکز میں تو مرکز میں ابھی صلاح مشورے جاری ہیں اور شہبہ شریف صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ حمد کریں آپ وزیراعظم بنیں اور بڑے بڑے فیصلے کریں اور اسمبلی ڈیزولف کر لیں لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اسمبلی ڈیزولف کرنے کا نہیں ان کو کہا جا رہا ہے بلکہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کچھ اور بڑا کریں اور کچھ اور بڑا کیا ہے وہ کافی بڑا ہے اور ان کے قد کارڈ سے بھی کافی بڑا ہے اس کے لیے ابھی مشورے کیا جا رہے ہیں اور بلاول بھٹو جو امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں انہوں نے آ کے بتانا ہے کیونکہ وہاں پہ ایک ڈسکشن ہوئی ہے اور وہ ڈسکشن بلکل اسی نوعیت کی ہے جیسے دو ہزار آٹھ میں وزیراعظم اس وقت کے یوسف ساگلانی صاحب اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں کچھ بہت بڑی تبدیلی آئی تھی تو اسی نوعیت کی ڈسکشن ابھی بھی پائپ لائن میں ہے تو بلاول بھٹو آئیں گے اور چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فوری طور پر الیکشن ہوئے تو عمران خان صاحب کا جیتنا ممکن ناممکن ہی عمران خان صاحب کا جیتنا بلکل سو فیصد ہے اور ان کو ہرانا ناممکن ہے اور وہ بہت بڑی اقصریت سے آ جائیں گے یہ بات ہمارے ایکسٹرنل پلیئرز کو بھی بتائی جا رہی ہے اور انٹرنل پلیئرز بھی تو لہٰذا اس کے لیے ایک لمبی چوڑی پلیننگ کی جا رہی ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے آؤٹ آف دا باکس کسی کو احتمال میں لے کے کہ جناب آپ بھی اس وقت مناسب پوزیشن میں نہیں ہیں تو بہتر ہے کہ پھر کوئی نئی چیز کی جائے تو میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ معاملات کچھ ہیں جو کہ سوچے جا رہے ہیں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب حمزہ شہباز شریف صاحب کو کچھ بڑا کریں کچھ بڑا کریں کر جائیں جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں یہ صرف اسمبلی ڈیزولف کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے تو دیکھتے ہیں جناب یہ آپس میں ان کی مٹ بھیڑ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور اس کو کس چیز سے کس طریقے سے دیکھا جائے گا بہرحال خبریں بہت آ رہی ہیں بہت اچھی ہیں اور مزید کچھ اور خبریں بھی آنی ہیں اور آج شام وزیراعظم سابق عمران خان صاحب نے خطاب بھی کرنا ہے جلسہ عام میں اور اس میں بھی انہوں نے کچھ مزید خبریں دینی ہیں کچھ مزید اعلانات کرنے ہیں اور وہ اعلانات جو ہیں وہ کافی تقلیف دیں ہوں گے کسی کے لیے ہمارے لیے نہیں پاکستان کے عوام کے لیے نہیں بلکہ کسی کے لیے بہت ہوں گے اور عمران خان صاحب اس طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں اور وہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں کوئی ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں کوئی پیغام وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ان کا صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ سب سے پہلے انتخابات اناؤنس کیے جائیں اور اس کے بعد پھر کوئی بات ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں میچ کافی پھنس گیا ہے اور جو کچھ سوچا گیا تھا وہ ہو نہیں رہا اور جو کچھ پلین کیا گیا تھا وہ سارے کا سارا پلین خراب ہو گیا ہے اور ایف آئی اے نیب کو جو حکم دیا گیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں پروسیکیٹر جو کو حکم دیا گیا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ بریکیں لگ رہی ہیں اس سارے ہائیڈرڈ سسٹم کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان اور عالی عدلیہ جو ہے وہ دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوگی اور وہ پاکستان کی اونرشپ لے گی پاکستان کے سسٹم کی اونرشپ لے گی اور کسی کو بھی غیر آئینی اور غیر قانونی کام نہیں کرنے دے گی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان لارجر بینچ ہے لارجر بینچ بھی بڑا تگڑا بینچ ہے تو اس پہ نظر رکھیے گا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا کیونکہ پاکستان جیتے گا پاکستان کو پاکستان کو نقصان پہنچانے والے ہاریں گے اور ضرور ہاریں گے اور بہت جلد ہاریں گے کیونکہ ان کی دھمکیاں جو ہیں وہ بتا رہی ہیں جس طریقے سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ زمین ان کے نیچے سے کھسک رہی ہے تو جناب یہ ہے صورتحال اجازت دیری اللہ حافظ